نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے ہماز نے اسرائیل کو گھٹنوں پر لا دیا اب اسرائیل ید ختم کرنے کی مانگ کر رہا ہے بتائیں گے آخر کار ایسا کیسے ہوا کیوں راہل گاندی کی یاترہ کو دوستو بی جے پی نہیں دے رہی ہے اجازت راہل گاندی نے بی جے پی پر لگایا آروب بی جے پی نہیں چاہتی کہ راہل نکالے نیا یاترہ پر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کیوں آخر کار کیجی وال نے بی جے پی کو لپیٹ لیا کیجی وال بولے انڈیا گڑ بندن کی ہوگی جیت اور آخر کار کیسے ای وی ایم کا مددہ دوستو سب سے بڑا مددہ بن گیا ای وی ایم کو ہٹانا بہت ضروری وپکشنے کسا پھر سے بی جے پی پر تنج تمام مددوں پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کال نوٹفیکشن پر دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلیں اسرائیل نے ہم ماس کے سامنے ٹیک دیئے گھٹنے اب اسرائیل دوستو اپنی سینہ کو واپس بلانے میں لگ گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلیں اسرائیل کی بیس ہزار سینک اب جو ہے پوری طریقے سے وکلانک ہو چکے ہیں نہ وہ اٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ہی کوئی اٹھ لڑ سکتے ہیں وکلانک کے ساتھ ساتھ ازرائیل نے اپنے کئی سینکوں کو موت کے گھانٹ بھی اتروا دیا ہے یہی نہیں اب ہم ماس نے چیتاؤنی کرتے ہوئے ازرائیل کی چار مہلاؤں کا ویڈیو جاری کیا تھا جس میں ان مہلاؤں کو پیٹا جارہا تھا جس کے بعد اور سیاست تیز ہو گئی ازرائیل کو وہیں کے لوگوں نے گھیر لیا اور کہا کہ ہم ماس سے ہمارے لوگوں کو بچاؤ جس کے بعد آپ کو بتاتے چلے اب یہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گانڈی نے بی جے پی کے اوپر لگایا کانگریز نے آروپ پردان منطری نہیں چاہتے کہ راہل کی نکلے بھارت جوڑو یاترہ دسل آپ کو بتاتے چلے راہل گانڈی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ پر منیپور میں روک لگا دی گئی ہے جس کے بعد کانگریز بی جے پی کے اوپر حملہ ورہ ہو گئی ہے کانگریز نے آروپ لگایا کہ پردان منطری خود تو منیپور جاتے نہیں ہے جب راہل گانڈی جا رہا ہے اور لوگوں کو نیای دلانا چاہتے ہیں تو پردان منطری جان بوجھ کر روڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتاتے راہل گانڈی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ سے بی جے پی میں کافی پریشانی ہے کیونکہ جب پہلی بار راہل نے بھارت جوڑو یاترہ نکالی تھی اس دوران ان کو کافی پاپولیٹی ملی تھی آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال ہوتی ویدروہیوں کا پھر سے زوردار حملہ ہوتیس کے آگے پھر دوستو بے بس ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ دراصل آپ کو بتا دے چلے ہوتی ویدروہی سے علجنے کے لیے امریکہ کے پاس طاقت نہیں ہے نہ ہی دوستو اسرائیل ہوتیس کا کچھ بگاڑ پاڑا ہے ایک بار پھر سے ہوتیس نے آپ کو بتا دے چلے شپو کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے دراصل ہوتیس کے سامنے دوستو بیجے بھی پوری طریقے سے ہو رہی ہے جو ہے اسرائیل اور امریکہ پوری طریقے سے فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ہوتی ویدروہیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ فیلحال گزہ کے معصوم لوگ کا بدلہ لے کر رہیں گے یہی نہیں ہوتیس ویدروہیوں نے صاف کہا ہے کہ ہوتیس نے کہ اگر کسی بھی طریقے سے امریکہ یا کسی نے بھی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا قرارہ جواب بھی ملے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے جو ہے آپ پر پردھان منطری نرین درمودی کے اوپر بھڑھ کے آسد دین ویسی ویسی بولے فیلحال بلکیس کے دوشیوں کو رہا کرانے میں بی جے پی کا ہاتھ تھا اگر سپریم کورٹ فٹکار نہیں لگاتا تو بی جے پی کی یہ غلطی کبھی جنتا کے سامنے نہیں آتی داصل دوستو سپریم کورٹ کی جو لیڈی جج ہیں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ فیلحال سرکار اور گجرات سرکار اور جو وہ ہے دوستو جج وہ ملے ہوئے تھے کورٹ ملے ہوئا تھا گجرات سرکار تھے آپ کو بتا دے یہ تکاروں لگا دیا گیا ہے اسی لیے جو ہے یہاں پر ان کی بیل کو مطلب جو ان کو چھوڑا گیا تھا خاص کر کر رہا کیا گیا تھا اس میں پاکشپات دکھائی دے رہا تھا یہ ساری باتیں بلکیز بانوں کے کیس کے دوران ہوئی تھی جس کو لے کر یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ فرحال موڈی سرکار کے سے ایک فیصلے نے مہلاوں کے سممان کی دھجیاں اڑا دی تھی آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے سن جراوت نے بی جے پی پر بولا حملہ سن جراوت بولے ای ڈی کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اس سے نہیں ڈرنے آلے دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو ای ڈی کی پھر سے تابر توڑ کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں کل آپ کو بتا دے چلے شیف سینہ پشم منگال اور جو ہیں آپ پر لالو پرساد یاد آؤ ان سب کے گھر پر ای ڈی کے تابر توڑ چھاپے پڑے ہیں مطلب کسی کی چار شیٹ داخل کر دی گئی تو کسی کے گھر پر چھاپا مارا گیا جس کو لے کر بوال کھڑا ہو گیا ہے آپ کو بتا دے سن جراوت نے کہا کہ بی جے پی کے پاس صرف ایک ہتیار ہے وہ ہے ای ڈی اور سی بی آئی ان دو ہتیاروں کو ویپن کی طرح یوز کیا جاتا ہے یہی نیسان جراوت نے کہا کہ بی جے پی یہ سب کچھ کرتی رہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بی جے پی کو جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتی آپ کو بتا دیں یارو بی جے پی کے اوپر لگتے ہی رہتے ہیں کہ بی جے پی جس طریقے کی راجنیتی کر رہی ہے خاص کر کر اس کو لے کر کہیں نہ کہیں دوستو پوری طریقے سے سوال جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پردھان منتری سے لے کر تو بی جے پی کے نیتاؤں تک پر دوست اس طریقے کی باتیں سامنے آئیں ہیں اور یہ پھر ثابت ہو گیا کہ ای ڈی فوراں آ جاتی ہے جیسے ہی چناؤ خریب آتے ہیں اسی کو لے کر سن جراوت نے بی جے پی کو جم کر گھیرا آپ کو بتا دے چلے دوستو لالو پرساد یادہو کے گھر پر ای ڈی کی چھاپے ماری تجسوی یادہو بولے اب تو عادت سی ہو چکی ہے نہیں لگتا ہمیں ڈر دسل آپ کو بتا دے چلے تجسوی یادہو کے پورے پریوار کے خلاف لینڈ فور جوب والا معاملہ تھا لینڈ فور جوب والا اس معاملے میں جانبوچ کر دوستو ای ڈی نے اپنی چار شیط داخل کر دی ہے جس کے بل پر مانا جا رہا ہے کہ لالو پرساد یادہو اور آوڈی دیوی تجسوی یادہو اور ان کی بہن ان چاروں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں مانا جا رہا ہے بی جے پی جانبوچ کر لوگ صبح چناؤں سے پہلے یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ وہ ایک ماحول بنا دے اور جنتہ کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ سب کے سب تو بھرشتہ چاری ہیں ان کو ووٹ مت دینا دیکھو سب پر ای ڈی کی کاروائیاں ہونے یہ سب گنے گھا رہے ہیں اور یہ جب ہی کیوں ہوتا ہے آپ سوچیے جب چناؤں خریب آتے ہیں کیونکہ بی جے پی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے یہی کہا رہا ہے جو پھر تیک بار ای ڈی کی تابر توڑ کاروائیاں شروع ہو گئیں جس کو لے کر وپکش نے مودی سرکار کو جم کر گھیرا یہی نہیں دوستو وپکش نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ای ڈی کی کاروائیاں صرف وپکش کے اوپر ہی کیوں ہوتی ہیں بی جے پی کے نیتہ کیا دودھ کے دھلیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال ایک بار پھر سے ہماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ہجباللہ نے برسا دیے دوستو کئی مسائلیں ہجباللہ نے دیا ازرائیل کو موتوڑ جواب دراصل آپ کو بتا دے چلے ابھی ایک دن پہلے ازرائیل نے ہجباللہ کے کمانڈر کو مار گرایا تھا جس کے بعد دوستو وہاں پر یہ تبش تیز ہو گئی تھی اب پھر سے آپ کو بتا دے چلے ایک بار پھر سے موتوڑ جواب دیتے ہوئے ہجباللہ نے کئی مسائلیں داگ دیں ازرائیل پر بتایا جا رہا ہے ازرائیل کے کئی سینٹ دھیر ہو گئے آپ کو بتا دے چلے ہجباللہ اور ازرائیل کی لڑائی لگتار بڑتی چلی جا رہی کیونکہ دونوں میں ہی اس چیز کو لے کر کافی زیادہ جنگ چھڑی بھی تھی کہ آخرکار ازرائیل اور حماز بدلہ کب لے گا حماز تو حماز نے کہیں نہ کہیں اپنے بدلے کی بھاؤنا بتا دیئے دوستو اور بدلے کو لے کر حماز نے جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ فیلحال اس جنگ میں ہجباللہ نے ازرائیل کے کئی ٹھکانوں کو دھست کر دیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے بی جے پی گڑھ بندھن توڑنے کی کر رہی ہے کوشش بی جے پی چاہتی ہے انڈیا گڑھ بندھن ٹوٹ جائے یہ لوگ سب الگ الگ ہو جائے جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال یہاں پر بی جے پی کے اوپر انڈیا گڑھ بندھن نے آروپ لگایا کہ بی جے پی انڈیا گڑھ بندھن کو توڑنا چاہتی ہے وہ چاہتی کسی بھی طریقے سے گڑھ بندھن ٹوٹ جائے تاکہ آگے آنے والے سبھا لوگ سبھا چناؤں میں دوستو انڈیا گڑھ بندھن کی ہار ہو لیکن آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کے لیے اب کی بار بہت مشکل ہونے والی ہے کیونکہ صاف دکھائی دے رہا ہے گڑھ بندھن تو ٹوٹنے سے رہا اور بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال یہاں پر صاف کہا گیا ہے کانگریز کی طرف سے کہ انڈیا گڑھ بندھن ٹوٹنے والا نہیں ہے کیا ہے بی جے پی کتنی بھی کوشش کر لے ہیں ہم ہار نہیں مانیں گے ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے ہمیں سفلتہ ضرور ملے گی آپ کو بتا دے چلے دوستو ای وی ایم والے مدے پر گھر گئی بی جے پی وپکش کو آپ سمجھئے سیڈ بٹوارے سے زیادہ ای وی ایم کی ہوئی ٹینشن دسل دوستو جہرام رمیش نے تیسری بار الیکشن کمیشن کو جو پتر لکھا ہے لیکن الیکشن کمیشن دوستو جان بوجھ کر آپ سمجھئے ملنے کا سمیں ہی نہیں دے رہا اب یہ تیسری بار ہے ظاہر سی بات ہے دوستو الیکشن کمیشن بار بار اس چیز کو دھورا رہا ہے کہ بھئی یہ سب کی دیکھ ریک میں ہوتے ہیں چناؤ ای وی ایم بہت سیف ہے اگر ای وی ایم دوستو اتنی سیف ہے تو بار بار بی جے پی کیسے جیت رہی ہے اور اگر ای وی ایم اگر اتنی سیف ہوتی دوستو تو آپ سمجھئے ای وی ایم کی سیلے کیسے ٹوٹ جاتی ہیں کیسے ای وی ایم ٹرکوں میں بھری بھی پائی جاتی ہیں اور جھباد میں جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ یہ تو خالی ہیں تمام طریقے کی باتیں آتی ہیں دوستو سامنے اور جب بھئی یہ اتنا بڑا دیش امریکہ جو کہ سب سے شکتی شالی دیش مانا جاتا ہے جب امریکہ ای وی ایم یوز نہیں کرتا جاپان میں ای وی ایم سے چناؤ نہیں ہوتا یہاں تک کہ چین چائنا تک میں ای وی ایم سے نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ ای وی ایم کا یوز کیوں کر رہا ہو اس کے اوپر وپکش نے سوال اٹھایا ہے وپکش نے صاف کہا ہے کہ فیلحال ای وی ایم کا ہٹانا بہت ضروری ہے اگر ای وی ایم نہیں ہٹی دوستو تو آپ سمجھئے وپکش ختم ہو جائے گا اور وپکش ختم ہو گیا تو آپ اچھے سمجھتے ہیں کہ دیش کا کیا حال ہو جائے گا اسی لئے دوستو یہ بہت ضروری ہو گیا کہ آنے والے سمجھ میں اس کیس کو روکا جائے اور ای وی ایم کو پوری طریقے سے رد کر دینا چاہیے ہٹا دینا چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ پریشانیاں نہ ہو آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ہماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں دوستو آپ بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہے ہوتیس ہوتیس دوستو آپ بنائیں گے کے بعد ایک شپو کو پھر سے اپنا نشانہ دسل آپ کو بتا دے چلے گازہ پٹی میں ید رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے جہاں ایک طرف ہماز لگتار ازرائیل کو روک رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ازرائیل بھی گازہ کے معصوم لوگ کی جانے لینے میں لگا ہے دوستو وہ ایسے حملے کرتا ہے جس سے کئی بے قصور لوگ مارے جا رہا ہے جس کو لے کر سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر جم کر بھڑاس بھی نکالی گئی ہے آپ کو بتا دے چلے بھڑاس نکالتے ہوئے صاف کہا ہے کہ فیلحال یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بہت ضرورت کی جا رہی ہے دسل دو تو یہاں پر ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ جو بھی چیزیں سامنے آئیں ہیں اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دے چلے ہماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ہوتیز نے کئی شپوں کو اپنے نشانے پر لے رکھا ہے ہوتی ویدروئیوں نے صاف کہا ہے جب تک گازہ میں معصوم لوگ کی جانے نہیں جانا رکیں گی تب تک ہوتیز بھی رکنے والے نہیں ہیں یہی کاران دوستو جو ہوتیز کے آگے اب جھکتے ہوئے نظر آ سکتی ہے دوستو امریکہ اور ازرائیل سرکار کیونکہ ان دونوں کو لپیٹے میں لے لیا ہے طریقے سے ہم خاص کر کے ہوتیز نے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال کافی کچھ بدل گیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے چلے ایک بار پھر سے دوستو بلکیز بانو کیس میں بری طریقے سے فٹ پڑی کانگریس کی نیتہ سپریشنیت بی جی پی کو جم کر لپیٹا دست سپریشنیت کا کہنا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بلتکاریوں کو چھڑوا کر جیل سے ان کو آرام سے کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں سپریشنیت نے لگایا کہ بی جی پی سپریشنیت نے بی جی پی گھیرتے ہو کہا کہ بی جی پی دعوے کرتی کہ وہ محلاؤں کا سممان کرتی ہے لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیونکہ بی جی پی محلاؤں کا سممان نہیں بلکہ ان کا اپمان کرتی ہے سپریشنیت نے اتنے آروپ لگایا کہ بی جی پی ریپسٹوں کے ساتھ ہے اور تمام ریپسٹوں کو دوستو باہر نکالنے میں بی جی پی کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس چیز پر بار بار کہا جا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ای وی ایم کا مددہ ایک بہت بڑا مددہ ایک بار پھر سے جو ہے پکش نے ای وی ایم والے مددہ پر بی جی پی کو لپیٹا دے چلے دکھوی جی سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ دوہدار تین سے ای وی ایم کا ورود کر رہا ہے انہیں ای وی ایم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے آپ کو بتا دے دکھوی جی سنگھ نے پھر سے ایک بار بی جی پی کو لپیٹتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کی جیت ای وی ایم سے ہی ہوتی ہے وہ ای وی ایم میں بڑے پیمانے پر گھوٹالے کرتی یہ ہے کر لیتی ہے اور اس سے چناؤ جیت جاتی ہے یہی نہیں دوستو بی جی پی کے اوپر یہ آروب بھی لگا جا رہا ہے کہ چناؤ آئک بھی بی جی پی سے ملا ہوا ہے اسی لئے دوستو وہ ای وی ایم کو نہیں ہٹا رہا ہے اور آپ سمجھئے دوستو یہ ترکی دیے جاتے ہیں کہ بہت سیکیورٹی میں چناؤ کر آیا جاتا ہے بہت سیفٹی کے ساتھ چناؤ ہوتا ہے بھئی آپ کو اتنی کیا پرابلم ہے ہم پرانے سمیں میں جائیں نئے سمیں میں جائیں آپ جو ہے ویلیڈ پیپر سے چناؤ کرا لو پتا چل جائے گا کون سا ہی بول رہا کون جھوڑ بول رہا اگر مان لیجئے دوستو یہ وپکش کا بھرم بھی ہے چلیے مان لیتے ایک پل کو تو بھی ویلیڈ پیپر سے چناؤ کرا دو بھرم دور ہو جائے گا جو سوال بار بار ای وی ایم پر اٹھتے ہیں اس کا جواب تو دینا چاہیے نا الیکشن کمیشن کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ووٹ ڈالنے والا ویکتی ہے دوستو وہ تو یہی سوچے گا کہ بھی ہم ووٹ دینا ہے اب کس کو جائے گا کیا پتا کیونکہ پہلے تو سات سیکنڈ تک دکھاتے ہیں خالی ای وی ایم میں سات سیکنڈ تک سیمبل دکھتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے لیکن دوستو اصل میں ووٹ کہاں جا رہا ہے کس کو پتا کم سے کم پرچی دے تو آپ ای وی ایم کی جو ای وی ایم میں دکھائی دیتی ہو پرچی باہر نکلے اور ان کی الگ سے گنتی ہو جائے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال سنجے راوت نے بی جے پی پر لگایا تشتی کرنکارو سنجے راوت بولے بی جے پی رام مندر کے نام پر جات پات دھرم کر رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے سنجے راوت کا کہنا ہے کہ بی جے پی دو کاموں میں ماہر ہے ایک دھرم کی راجنیتی اور دوسرا دوستو ای ڈی سی بی آئی کو پیچھے لگانے میں یہی نہیں دوستو کل انڈیا گڑ بندن اور کانگریز ایلائنز کی بیٹھک کے دوران سیٹ شیئرنگ پر بھی بات بن گئی ہے ادھاو تھاکرین نے بتایا کہ آنے والے سمیں میں انڈیا گڑ بندن اور کانگریز کی بیچ کی یہ جو سیٹ کی شیئرنگ کی بات تھی وہ ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دے چلے کل راجستان میں بھی بیٹھک ہوئی تھی جہاں پر سیٹ شیئرنگ کو لے کر باتیں بتائی گئی تھی آپ کو بتا دے چلے اب تمام کانگریز نے مہیم تیز کر دی ہے کیونکہ اب زیادہ سمیں زیادہ سمیں چناؤں میں رہ نہیں گیا ہے دوستو اور زیادہ سے زیادہ جلدی سیٹ شیئرنگ پر یہ بات چل رہی ہے تاکہ آنے والے سمیں میں اگر چناؤں جلدی بھی کرایا جاتا تو وپکش کے پاس اپنا پورا وہ ہو تاکہ وہ اپنے ووٹوں کا استعمال کر سکے آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے جو ہیں یہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی اور مول دیپ والے میواد پر چھڑی جنگ اب چین بولا بھارت کو سب بہتر رکھنی چاہیے تھوڑا دھیر رکھنا چاہیے دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے فیلحال مول دیپ ورسس لکش دیپ پر بحث چڑی ہوئی ہے جہاں پر مول دیپ کے منتریوں نے پردھان منتری کو جوکر بتا دیا تھا کہا تھا کہ پردھان منتری جوکر ہیں بھارت کے پردھان منتری موڈی جوکر ہیں اور وہاں کے جو روم بغیرہ وہاں سے بدبو آتی تو بھارت کے لوگ کبھی بھی مول دیپ جیسا لکش دیپ کو نہیں بنا پائیں گے اس میں کئی نے کہی انہوں نے ہمارے بھارت کی بھی اپمان کیا تھا دوستو جس کے بعد تمام لوگ اس پر کوت پڑے تھے اور بی جی پی کے اوپر آروب بھی اس کے آروب بھی لگایا تھا مول دیپ پر کہ مول دیپ کے جو لوگ ہیں وہ بھارت کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اتنی زیادہ گھڑنا کر رہے ہیں لیکن دوستو آپ سمجھئے اس لڑائی میں سلمان خان کود گائے اکشے کمار کود گائے سچن تیندل کر کود گائے دوستو جون ابراہیم کود گائے اور بھی بڑے نیتا ہیں دوستو لیکن ان لوگ کو دوستو ایک بھی بار آپ سمجھے ایک بھی پل کے لیے شرم نہیں آئی ہوگی پتہ ہے کیوں کہ پردھان منتری سے اگر کسی نے کچھ بول دیا تو فوراں اچک کر آگا ہے لیکن جب ہمارے دیش میں دوستو بلکیز بانو جیسے لوگوں مہلا کے ساتھ ریپ ویسٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تب یہ سارے سٹار اپنے موں میں دہی جمع کر بیٹھے تھے جب ہمارے دیش میں دوستو لاکھوں لوگ کورونا مر رہے تھے تب سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے یہ نہیں تھا کہ پردھان منتری کو دو شبد بول دے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ پردھان منتری پر سوال اٹھائیں گے تو ان کے گھر پہ بھی چھاپے پڑھنے لگیں گے اس لیے یہ لوگ دوستو جتنے بھی ٹی وی سٹار ہیں فلم سٹار ہیں یہ سب کے سب ڈر پوک ہیں کچھ لوگ کو چھوڑ کر جو سچائی بولتے ہیں وہ تو نہیں ہیں لیکن یہ بڑے بڑے سٹار سچ میں ڈر پوک ہیں دوستو کیونکہ یہ لوگ مودی سرکار کی چاپ لوسی کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو شاعر منور رانہ کی حالت ہوئی نادک آئی سی او میں بھرتی آپ کو بتا دے دوستو شاعر منور رانہ ہر ایک ان کو پہچانتا ہے ان کی شاعری کے بہت قصے سنیں اور شاعری یہ تھی کہ دوستو ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے اب آپ کو بتا دے چلے جو پہلے کے لوگ ہیں جو منور رانہ جی کو جانتے ہوں گے ان کے لئے دکھت خبر یہ ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی دوستو آئی سی او میں ان کو داخل کرایا گیا ہے اس سے پہلے بھی منور رانہ کی ایک بار طبیعت بگڑ چکی ہے آپ کو بتا دے منور رانہ آئے دن بی جے پی کے اوپر حملہ ور بھی رہتے تھے اور وہ بی جے پی کی خاص کر کے یوگی سرکار کی کمیاں بھی بتاتے رہے ہیں اتا پردیش میں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ غلط چیزیں ہوتی ہیں دوستو اور کیسے دھرم کے نام پر لوگ کو باٹا جاتا ہے ان تمام مددوں پر بھی وہ بولتے رہتے تھے آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے انڈیا گڑ بندھن کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ارون کے جیوال نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا داصل آپ کو بتا دے چلے ارون کے جیوال کا کہنا کہ انڈیا گڑ بندھن سے بی جے پی ڈری بھی ہے کیجیوال نے کہا کہ فیلحال انڈیا گڑ بندھن ٹوٹنے والا نہیں ہے ہم اور بھی مضبوط ہو کر نکلیں گے اور سیٹ شیرنگ پر بات اور بھی تیزی سے ہوگی یہی نہیں دوستو فیلحال یہاں پر یہ آروب بھی لگ رہا ہے کہ فیلحال جل سے جل ان چیز کو سلچا لیا جائے کیونکہ آپ کو بتا دے چلے یہ موٹر میٹر کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں اور راج نتی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو راج نتی کیا کیا کروایا انسان سے ہی سب آپ لوگ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی میں مچ گئی بھگدر راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر قانون کے پورو قانون منتری کرن ری جی جو کا بڑا بیان دوستو آپ کو بتا دے چلے پورو قانون منتری کرن ری جی جو کا ویوازت بیان بولے راہول گاندی ابھی بچے ہیں وہ صرف تفری کے لیے یاترہ کر رہا ہے کھیل کوت کے لیے اب آپ سمجھئے دوستو اتنا اڈھر بی جے پی میں کہ بی جے پی کے منتری راہول گاندی پر ایسی بیان بازی کر رہا ہے ویسے آپ کو بتا دو راہول گاندی تو خیر پھر بھی ایک انسان ہے یہ بندہ تو وہ ہے دوستو بھاجپا کے قانون منتری جو کہ لگتا سپریم کورٹ پر سوال اٹھاتے تھے سپریم کورٹ سے کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کوئی وہ نہیں ہے بھگوان جو وہ یہ فیصلہ دے گا اور ہم مانے ہی فیصلہ اور بھی کئی ایسے اب شبد کہیں سپریم کورٹ کے بارے میں کیونکہ یہ خود قانون منتری تھے تو سپریم کورٹ کے ہر فیصلے میں ٹانگ اڑاتے تھے یہی کارہ نے جو بی جے پی نے ان کو اٹھا کر باہر پھیک دیا کیونکہ اب دوسرے قانون منتری بنائے گا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ کرن ری جولو نے پھر سے ایک بار راہل گاندی کی آترہ پر سوال اٹھا دیا اور کہا کہ راہل گاندی تفریق کر رہا ہے میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی اگر تفریق بھی کر رہا ہے تو آپ کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے کرنے تو راہل گاندی کو تفریق کہیں ایسا تو نہیں کہ تفریقے چکر میں آپ پوری طریقے سے ڈرگا ہو کہ بھئی اب ہم ستہ سے باہر چلے جائیں گے یہی کارہ نے دوستو آپ کو بتا دے چلیں دوستو فیلحال جو یہاں پر سیٹ بٹوارے کو لے کر کئی جگہ پر ہو نہیں ابھی اور بھی چرچا شیرنگ بنا دوستو سب سے بڑا مددہ دراصل آپ کو بتا دے چلیں کئی جگہ پر بات چل رہی ہے اور کئی جگہ پر سیٹ شیرنگ میں معاملہ لگایا ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا دے چلیں ابھی عام آدمی پارٹی نے خاص کر کے راجستان جا کر بات کی جہاں پر وہ گوہ میں ایک سیٹ چاہتے ہیں ہریانہ میں تین سیٹیں چاہتے ہیں اور دوستو جو یہاں پر کئی اور جگہ جہاں پر وہ ایک سیٹ چار سیٹ سات سیٹ ایسے مانگ رہا ہے جس کو لے کر ابھی کانگریز اس پر وچار کر رہی ہے کہ کہاں پر کتنی سیٹیں دینا چاہیے عام آدمی پارٹی کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو یہ بہت بڑا میٹر ہے سرکار بنانے کیلئے سیٹیں بہت کام آئیں گی اور اگر کسی نے بھی دوستو بغاوت کر کر دی تو آپ سمجھ یہ سرکار کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو تو آنے آلے سمیم میں بی جے پی جوڑ توڑ کرنے کی بھی کوشش کر سکتی جب وہ سیٹیں کم بلا پائے گی تو فیلحال دوستو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ فیلحال سیٹ شیئرنگ والا معاملہ یا فارمولہ اچھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میٹر پر بات ہونا چاہیے آگے جو ہے کیونکہ انڈیا گھڑ بندھن سے لوگ بہت امیدے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کا باکس میں بتائیے آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کرنے تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو آگے بھی ملتے رہے ہیں